السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں اس وقت موجود ہوں زوکہ مدینہ ٹریولینٹورز کی گلشہ نقبال برانچ میں اور میرے ساتھ یہاں کے ہیڈ سید اسد صاحب موجود ہے سلام علیکم ورحمد اللہ تو الحمدللہ جم یہاں آئے ہیں اور اسد بائنہ میں بتایا ہے کہ زوکہ مدینہ ٹریولینٹورز جہاں گزشتہ کئی سالوں سے عمرے کے سلسلے میں بہترین پیکجز اور سستو اور میاری پیکجز فراہم کر رہا ہے اور الحمدللہ ایک برانچ سے اب زوکہ مدینہ ٹریولینٹورز چار برانچز کراچی بھر میں قائم کر چکا ہے تو اس سال الحمدللہ زوکہ مدینہ ٹریولینٹورز گیارمی شریعت کے موقع پر بالخصوص عراق کا دس دن کا ٹور اناؤنس کرنے جا رہا ہے اور الحمدللہ یہ ٹور اوفیشلی زوکہ مدینہ ٹریولینٹورز نے اناؤنس کر دیا ہے جس کی بوکنگز اس وقت گلشہ نقبال براش میں بھی ہو رہی ہیں اس پیکج کی تفصیلات کیا ہیں اس پیکج کی تفصیلات کیوں ہیں کہ دس دن کا مکمل پیکج ہے اور ہوتل پیکج ہے عراق کی جتنی بھی زیارات ہیں اس میں دو قسم کے پیکجز ہوتے ہیں ایک پیکج ہوتل کی بیس پہ ہوتا ہے اور ایک پیکج دربار کی بیس پہ ہوتا ہے آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ایک پیکج کے اندر آپ کا جو ریسٹ ہوتا ہے آپ کا جو آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ہوتل ہوتا ہے دوسرے پیکج کے اندر وہیں غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر آرام کرنے کی جگہیں بنیں ہوتی ہیں وہاں آرام کرتے ہیں تو دربار والا پیکیجہ الگ ہوتا ہے لیکن زوجہ مدینہ ٹریفل انٹواز جو آپ کو پیکیج دے رہا ہے یہ ہوتل پیکیج ہے یعنی یہ بقاعدہ طور پر ایک اچھے ہوتل کے اندر ریکنڈیشن روم کے اندر آپ آرام کریں گے اور دس روزہ پیکیج ہوگا اس میں پانچ دن بغداد دو دن نجف دو دن کربلا اور دیگر بہت ساری زیارات وہاں بہت سارے انبیاء اکرام کے مقدس مقامات موجود ہیں بہت سارے صاحب اکرام کے مقامات موجود ہیں اہلِ بیتِ اتھار کا بہت سارے وہاں پہ نسٹری ہے آپ جانتے کہ واقعہ ہے کربلا بالخصوص موڈرم الحرامہ بھی گزرہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہے کربلا اسی سرزمین سے منصوب ہے حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار حضرتِ ابباسِ علمدار کا مزار اور دیگر بہت سارے مقدس مقامات یہاں موجود ہیں اور اس میں سب سے اہم اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ زوکِ مدینہ ٹریولین ٹوارس کے اس گلوپ کے ساتھ معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مقتیق قرم اقبال رحمانی صاحب آپ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے ہسٹری کی بہت اچھی نالج رکھتے ہیں اور مقدس مقامات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو قدم با قدم آپ کی رہنمائی اور آپ کو معلومات بھی فراہم کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ زوکِ مدینہ ٹریولین ٹوارس کے سی ای او جناب سید زمزم رضا قادری صاحب بھی آپ کے ساتھ قدم با قدم ہوں گے آپ بہتر جانتے ہیں کہ زمزم رضا قادری صاحب کو زیارتوں کا ٹریولینگ کا کتنا جلوب ہے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی تو اس ریول اجنسی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس گروپ کی بکنگ کے لیے عراق زیارت کا جو گروپ ہے یہ دس روزہ گروپ ہے دس اکتوبر کو روان کی ہے اور بیس اکتوبر کو واپس ہی ہے دس جن کا یہ مکمل گروپ ہے جو کہ بائی ایئر جائے گا جو لوگ بائی ایئر روڑ جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ فریشانی ہوتی ہے اگرچہ وہ پیکجز سست ہوتے ہیں لیکن آزمائیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن زوکِ مدینہ ٹریولین ٹوارس کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے تمام ہی ظاہرین کو سہولیات فرام کی جائے تو بائی ایئر یہ پیکجز ہے آپ اس پیکجز کو پرچیس کرنے کے لیے اس پیکجز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے زوکِ مدینہ ٹریولین ٹوارس کے مختلف آفیسز میں رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت ہم گلچن برات میں موجود ہیں آپ گلچن برات میں موجود ہیں آپ گلچن برات میں موجود ہیں اسد بھائیان موجود ہوں گے حجاز بھائی موجود ہوں گے آپ ان حضرات سے رابطہ کیجئے اور اس پیکجز میں آپ پوری طور پر اپنی سویڈ بک کروالیجئے یاد رکھئے کہ بہتی مناسب قیمت میں بہتی کم قیمت میں بہتی اچھی سہولیات کے ساتھ یہ پیکجز آپ کو دیا جا رہا ہے دس روزہ زیارہ آتے ہیں جس میں گیارمی شریف یعنی ربیو سانی کی گیارہ تاریخ جو بڑی گیارمی شریف ہوتی ہے وہ حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہیں عفوظ آزم کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے قدموں میں منائی جائے گی علماء کرام کے اہلومائی میں علماء کرام کی سرپلستی میں مکمل سفر ہوگا اس سفر کے اندر آپ کو مکمل ٹرانسپورٹ بھی زوکی مدینہ کی جانب سے دی جائے گی ہوتل زوکی مدینہ کی جانب سے دیا جائے گا تین وقت کا کھانا بھی آپ کو زوکی مدینہ ٹریول انڈورز کی جانب سے ہی فراہم کیا جائے گا جبکہ مکمل بہت ساری زیارات یعنی سو سے زائد مقدس مقامات وہاں موجود ہیں جن میں انبیاء کرام صحابہ کرام اور اہل ویتہ اتھار کی مقدس مقامات موجود ہیں ان تمام چیزوں کی زیارات آپ کو کروائے جائیں گی تو اس بوکنگ کے لیے آپ زوکی مدینہ ٹریول انڈورز سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اور ہماری تمام برانچس کے ایڈرس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے اور بے خصوص ہم اس پر گلشن اکبال کی برانچ میں موجود ہیں تو گلشن اکبال کیونکہ شہر کراچی کا بلکل میڈ ہے بلکل درمیان ہے چاہے آپ صدرہ والی سیٹ سے آ رہے ہو چاہے آپ کو قائدہ باد اور نیشنل ہائیوے والی سیٹ سے آ رہے ہو دو جانے یہ بلکل میڈ میں پڑھتا ہے درمیان میں پڑھتا ہے تو بالخصوص انویسٹی روڈ پر رہنے والے لوگ گلشن اکبال گلستان جوہر نازم آباد لیارت آباد ایڈرس گرد کے تمام ہی رہنے والے بسنے والے لوگ جو مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر گلشن اکبال برانچ پر آپ کا کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مناسب قیمت میں یہ پیجز آپ کو حرام کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ